بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہنجی جی ماشاءاللہ 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 آج جی ماشاءاللہ چودھویں روزہ ہو گیا ہے آج ماشاءاللہ چودھویں سہری کریے ماشاءاللہ روزے اہمیں پھجے جا رہے ہیں جو میں ہاتھ چو کوئی چیز نہیں گیر جاندی ماشاءاللہ روزہ نا پتہ ہی نہیں لگ رہے ہیں سچی جو میں جو میں روزہ یعنی کہ گزرے جا رہے ہیں ہمیں دلنوں کوش ہوندہ ہے یعنی کہ ایک دھوکھ لگ دا ہے سچی حالانکہ کیونکہ ماشاءاللہ روزہ نا مہینہ ہے بہا برکت مہینہ ہے کام کرو اندے جو برکت ہے زیادہ تو زیادہ یعنی کہ عبادت کرو اندے دل کرتا ہے کیونکہ جی را شیطان ہوندہ ہے اوہ تا پھر جکڑیا جاندہ ہے اصل پتہ کی یہ جی را ہمیں بس نا شیطان دا ہمیں نا بس وہ زین بنے ہیں لیکن انسان دا اصل جی را اپنا نفس سے نا دل لے اوہ خود ہی یعنی کہ شیطان ہے اگر بندہ انہوں تھوڑا جا یعنی کہ اللہ علمائل کرو نا تو کوئی چیز بھی نہیں دنیا دیا ساکھ دیئے تو سارے انسان دے اپنے واسدی گالے ہنجی جی ماشاءاللہ سیا جو دھویں یعنی کہ سہری کریئے سہری دا میں بھی لوگ نہیں بنا سکتی کیونکہ میرے کولنا یعنی کہ لیٹ دا زیادہ انتظام نہیں ہے بھی ویڈیو سا ہی نہیں بان دیا میرے ماشاءاللہ کچھ کام ہوئی زیادہ ہوندے نے کیونکہ میں نے پھر اٹھنا ہوندہ ہے میں نے لسی بھی بنانی ہوندی ہے کیونکہ ماشاءاللہ تے کافی لوگ نے جڑے لسی میری پھر اپنی گھار دی ہوندی ہے تے کافی لوگ نے جڑے یعنی کہ لہ جاندے نے لسی اس لیے میں نے فیرر یعنی کہ تھوڑا جی مشکل ہوندی ہے ٹائم تھوڑا ہوندہ ہے جلدی جلدی لسی آلینو بھی کور کرنا ہوندہ ہے کیونکہ روز آندے نے روزہ راکھ دینے سواب ہوندہ ہے تو لسی لہ جاندے نے تے ساڑے گا ہوندی یعنی کہ دیسی روٹین ہونی ہے تے یعنی کہ لوگ لسی تو بغیر یعنی کہ روزہ نہیں راکھ دے ہیں پھر میں نے ماجوی چونی ہوندی کیونکہ تازد ہو دی اسی چاہا الحمدللہ پیڑنے ہیں پھر ماشاءاللہ سارا دن سے ہی گزر جاندہ ہے ایس لیے دوسرا پھر انشاءاللہ کوشش بہوت ہے میری کہ میں نہ کسے دن سہری دیوی ویڈیو شیئر کرائیں انشاءاللہ میں ضرور کرائیں گی میں نے کوئی لائٹ وغیرہ دے انتظام کال لیندو پھر ہڑے نہ ضرور شیئر کرائیں گی ہنجی جی ہونی اسی سہری کار لی ماشاءاللہ چودویں سہری کار لیئے تے اس تو بعد یعنی کہ نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہیے ہنجی جی نماز چودوانواز جاتھ میں ایک ایمیندہ یعنی کہ تسبیت داس رہی ہیں جیڑی بالکل حقیقت ہے تو اسی قرآن مجید کھول لو حدیث دی کوئی کتاب کھول لو کسے یعنی کہ مولوی معلم یا کی کاری کسے کلو ہی پوساک دے یہ واقعی حقیقت ہے کیونکہ میں تو ماشاءاللہ میری روز دی روٹین ہے ہن نماز فرست و بعد یعنی کہ یہ تسبیح لازمی کرنی چاہی دی کیونکہ یہ تسبیح ماشاءاللہ اس تسبیح دی نامی تسبیحات فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا تے اگر فرست ہر نماز فرست و بعد اگر پڑھی جاوے تے اندہ بہت زیادہ درجہ ہے بہت یعنی کہ سوابیں اندہ بارے چنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں دا بہانوی ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئی اور چکی پیسن دے یعنی کہ اگر جدو چکی پیس دے اندہ سی ساڑھیں یعنی کہ امو ہاتھ نے نا یعنی کہ انہوں نے بہت میند کی تھی اپنا کام خود اپنے حتہ نالی کار دیگا فاطمہ رضی اللہ تعالی اپنے نشان دے کے نا حتہ دے تے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یعنی کہ خدمت اج بیش ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھار نہیں سن تے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ملاقات ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنا سارا مسئلہ بیان کریا کہ ہمیں ہمیں چکی پیسن دی وجہ تو میری ہاتھ دے یعنی کہ نشان بان جان دے ان دی وجہ تو میں یعنی کہ کوئی غلام یا باندی خدمت واسطے کہ میں نشان کی پیسن لگے اتنی تکلیف ہون دیئے تاکہ بھی یعنی کہ میں اپنے مدد واسطے نہ کوئی غلام یا باندی لینا چاہنی آتے ایسے گالدی میں آپ حضرت علیہ وسلم تو اجازت چاہنی آ جدو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے تو حضرت عاشہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بولی کہ اے اللہ کے نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ انہا آئیں تھی آپ سے اجازت لینے ایک باندی اور غلام کو اپنی خدمت کرنے کے لئے تیز تو بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت حضرت فاطمہ رضی اللہ رہاں دیکھ ہر یعنی کہ تشریف لے گئے جدو لے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے پڑے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر احترام من بیٹھنے لگے حضرت علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تسی دونوں اپنی جگہ دے رہو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ اتنے قریب جا کے بیٹھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بولی کہ میں نے اہمیں محسوس کیتا جہاں میری پیٹ چھنڈک محسوس ہوئی ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ میں دونوں ایس تھنڈک تو زیادہ ایسا عمل نہ دسا کہ جہاں دھاٹے واسطے ایس نالوں بھی تسی زیادہ محسوس کروں گے یعنی کہ تھنڈک تو زیادہ محسوس کر سکوں گے اور جہری خدمت واسطے تسی باندی یا غلام لینا سی اہندے تو سو درجہ زیادہ دھاٹے واسطے بہترے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یعنی کہ ایک یعنی کہ الفاظ دسے کہ ہر نماز فرض تو بعد اور سون لیٹنے دے وقت اسی یہ الفاظ پڑھو یعنی کہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ اور اللہ اکبر چونتیس مرتبہ پڑھ لیا کرو ڈھاٹے واسطے غلام تو تے یعنی کہ باندھی تو زیادہ افضل ہے اور انسان نقوت بھی مل دیئے جیڑا انسان دین نے کام کاج کاردہ میند نال تھاک جاندہ ہوئی دور ہو جاندی